دروازہ اللہ تعالی نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھاتی جاتی ہے ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر ہی رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے اسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور پانچہ دروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کی کاموں میں الجھا کر رکھتوں گا لوگ سنتوں اور فرض نمازوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے ساتھ وان دروازہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سر روک کرنا ہے ایسے رشتداروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے ایک قطعہ تعلق ہو آٹھ فاں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا غریبوں کے غم باتنا ان کے مشکل وقت میں کام آنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے نما دروازہ اللہ پر توقل جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی دے گا تو اللہ تعالی اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسویں دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیارویں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی بھاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا تیرہما دروازہ ہر وقت باوضو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کمی نہ ہونے دیتا چودہا دروازہ چاست کی نماز پڑھنا ہے چاست کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ چاست کی نماز رزق کو کھشتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھکا دیتی ہے پندروازہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے اور سولہ وان دروازہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا ہے جو شخص جتنا صدق دل سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی ادا کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی